میں آج آپ کو سکھانے والا ہوں کچھ اور useful verbs ہر ایک ورڈ کو سمجھاتے وقت میں آپ کو multiple examples دوں گا تاکہ آپ کو ہر ایک ورڈ اچھے سے سمجھ میں آئے اور یہ بھی سمجھ میں آئے کہ اس کو sentences میں use کیسے کرنا ہے یہ verbs ایسے ہیں جو کافی useful ہیں کام میں آنے والے ایسا نہیں ہے کہ بہت advanced words bookish words نہیں ہیں spoken English میں آپ ان کا use کریں وہ تجھ پہ line مار رہی ہے اسے انگلیش میں کیا کہیں گے پتا ہے اسے کہیں گے she is throwing herself at you she is throwing herself at you throw yourself at somebody اس کا مطلب یہ ہے she is throwing herself at you same بات کو آپ eye up سے بھی کہہ سکتے ہیں she is eyeing you up she is eyeing you up it means she is constantly looking at you she is interested in you she is interested in forming a kind of relationship with you you know what i am trying to say here she is throwing herself at you or she is eyeing you up you can also say she is flirting with you she is flirting with you when it is too direct very easily noticeable you can say she is flirting with you when you throw yourself at somebody it means you are interested in that person you are interested in forming a kind of relationship with that person you are into that person tend یہ جو tend ہے نا یہ بہت bar use ہوتا ہے اس کی فطرت ہے دوسروں پر دوس لگانا جب بھی آپ کو ایسا کہنا ہونا کہ کوئی انسان ایسا ہی ہے وہ ایسا ہی کرتا ہے یہ اس کی پروتی ہے اس کا نیچر ہے تو ہم tend کا use کرتے ہیں he tends to blame others he tends to blame others tend کا use آپ کو کب کرنا ہے جب آپ کو یہ بتانا ہو کہ کسی کی ایک جنرل کسی کا کوئی نیچر ہے وہ جنرل ہی ایسا کرتا ہے مطلب he tends to do that she tends to procrastinate اس کی procrastinate کرنے کی عادت ہے اس کی فطرت ہے کہ وہ procrastinate کرتی ہے procrastinate کرنے کا مطلب ہوتا ہے کاموں کو ٹالتے جانا کل کروں گا پرسو کروں گا نرسو کروں گا کرنا کبھی نہیں وہ ہوتا ہے procrastinate کرنا مطلب اس کی عادت ہے اس کی فطرت ہے پروکریسٹینیٹ کرنے کی ان کی فطرت ہے کہ وہ زیادہ سوچتے ہیں اس کی فطرت ہے کہ وہ چیزوں کو بھول جاتا ہے بھولتا رہتا ہے وہ تو جب بھی آپ کو ایسا کچھ کہنا ہو کہ اس کی ایسی عادت ہے اس کی ایسی تیننسی ہے اس کی فطرت ہے کہ وہ ایسے کرتا ہے ایسا ہی ہے وہ تو آپ تینٹ کا یوز کرو ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ صرف لوگوں کے لئے ایسے کریں گے آپ چیزوں کے لئے بھی ایسے جیسے ترینز owns تینٹ last time to be late in winter ان کی تینسی ہوں وہاں ہوتے ہیں اکثر لیٹ ہو جاتی ہیں ان کی تیننسی ہو جاتی ہے لیٹ ہونا because of the fog and several other weather conditions she tends to blame me for everything that goes wrong جب بھی جب بھی کچھ گلت ہوتا ہے اس کی عادت ہے وہ مجھ پر ہی دوش لگا دیتا ہے he tends to come here with his problems he tends to complain about me اس کی عادت ہے کہ وہ میری کمپلین کرتا رہتا ہے اس کی عادت ہی ہے ایسی وہ بینہ سوچے بول دیتی ہے کچھ بھی فرسک فرسک کا مطلب ہوتا ہے کسی کی تلاشی لینا اس نے اپنے پاس کیا رکھا ہے کیا چھپایا ہے چیک کرنا ہے وہ ہوتا ہے فرسک کرنا اس نے میری تلاشی لی تو انگلیش میں کہیں گے he فرسکت می he فرسکت می ٹھیک ہے ائرپورٹ سٹاف فرسکت ائرپورٹ کا جو سٹاف تھا اس نے ٹریولرز کو فرسک کیا مطلب یاتریوں کی تلاشی لی کچھ اور سرنسز میں بتاتا ہوں کیا میں آپ کی تلاشی لے سکتا ہوں لیٹ می فرسکیو مجھے آپ کی تلاشی لینے دو پلیز کو آپریٹ مجھے آپ کی تلاشی لینے پڑے گی ٹھیک ہے ایسی اس کرنا ہے فرسکو بار بار سرنسز بناو بار بار بناو تاکہ آپ کو یاد رہے اگر آپ کی تلاشی لے سکتا ہے اور یہ مفیدہ ہوگا چاہتے ہیں اگر آپ نہیں یا باتا ہے کہ آپ ملٹیپل اگزامپل سینٹنسز بھی ورڈ سابٹاج سابٹاج کچھ نہیں ہے یہ لوگ اس کو یوز کرتے ہیں آپ سپیچز میں دیکھنا کوئی بولے گا سابٹاج کیا ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں سابٹاج کرنے کا مطلب کسی چیز کو ناکام کر دینا کسی کے افرٹس کسی کا پلان کسی کی سکیم کو بیکار کر دینا اس کو سفل نہ ہونے دینا ایکزیمپلز دیکھئے اس نے میری کوششیں ناکام کر دی ہی سیبٹاچڈ می جی ہاں فرنس اگر میں ڈریکٹ یہ بولتا ہوں ہی سیبٹاچڈ می تو اس کا مطلب یہ ہی ہوگا کہ جو بھی میں کچھ کرنے کی کوشش کر رہا تھا اس نے مجھے سیبٹاچ کر دیا میری کوششیں ناکام کر دی میں پھر وہ کر نہیں پایا جو میں کرنے والا تھا جیسے he tried to spoil my plan he tried to ruin my plan or sabotage my plan I won't let him sabotage me میں اس کو خود کو sabotage نہیں کرنے دوں گا یعنی میں اپنی کوششوں کو ناکام نہیں ہونے دوں گا اس کی وجہ سے you know what the sentence implies did he really sabotage your idea did he really sabotage your idea آپ کے idea کو اس نے سچ میں sabotage کیا تھا کیا صحیح میں برباد کیا تھا بیکار کیا تھا ناکام کیا تھا تو ٹھیک ہے ایسے یوز کرنا ہے سابٹاچ کا now I bet you won't sabotage my growth on youtube by not subscribing to the channel please subscribe to the channel if you like the efforts that I put here anyway let's continue talk up یہ کیا بتا رہے ہو مجھے اس کا مطلب ہوتا ہے بات کرنا نہیں 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 talk up کا مطلب بات کرنا نہیں ہے talk up کا یہاں پہ مطلب میں آپ کو بتانے والا ہوں talk up کا مطلب ہے کسی کی بڑھائی کرنا تعریف کرنا جی ہاں praise کرنا admire کرنا دیکھئے دیوی اور سجنو میری بڑھائی کرنا بند کرو stop talking me up اس کا مطلب ہے stop admiring me میری تعریف کرنا بند کرو میری بڑھائی کرنا بند کرو میری تعریفوں کے پل مت باندو stop praising me to the skies stop talking me up admiring me stop praising me stop talking me up دیکھو نیشہ likes to talk up movies بتاؤ مطلب کیا مطلب پتا ہے نیشہ ہمیشہ فلموں کی تعریف کرتی رہتی ہے فلم اچھی ہے فلم اچھی ہے movies اچھی ہیں she tends to talk up her children اس کی تو فطرت ہے اپنے بچوں کی بڑھائی کرنا بچوں کے بارے میں بڑھا چڑھا کر بتانا ٹینڈ بتایا دنا بھی یہ وہی والا ٹینڈ ہے یہ کسی کی فطرت ہے کچھ کرنے کی she tends to talk up her children why do you always talk up his talents کیوں اس کے talents کا بکھان کرتے رہتے ہو ہمیشہ اس میں اتنا talent ہے یہ ہے اس کی بڑھائی کرتے رہتے ہو اس کے گنگان گاتے رہتے ہو you keep singing his praises why do you always talk up his talents تو talk up ہنے کتنا چھوٹا سا پیارا سا کیوٹ سا فریز I mean phrasal verb فریز تو یہ ہے verb کا کام کر رہا ہے تو ہم نے اس کو بول دیا phrasal verb backfire یہ بھی بہت اچھا word ہے کبھی ایسا ہوا آپ کے ساتھ آپ کچھ کرنے جا رہے ہو کسی کو سبق سکھانے کے لئے اور plan الٹا پڑ گیا اور الٹا ہی ہو گیا پاسا الٹا پڑ گیا جو اس کے ساتھ ہونا تھا وہ آپ کے ساتھ ہو گیا جب آپ کچھ ایسا کرتے ہو جس کا الٹا اثر ہو جاتا ہے تب آپ اس word کا اس کرو backfire وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے کرنا ہے میرا plan الٹا پڑ گیا جو میں نے plan بنائے تھا my plan backfired my plan backfired مطلب میرا plan جو میرا intention تھا اس کے اکارڈنگ نہیں گیا الٹا ہی کام ہو گیا اس سے تو she tried to outsmart him but it backfired اس نے اس کے سامنے زیادہ ہی smart بننے کی کوشش کری لیکن اس کا کام الٹا پڑ گیا جو اس نے کیا اس کا اثر الٹا ہی ہو گیا my scheme backfired میری جو scheme تھی پیسہ ڈبل کرنے والی وہ backfired ہو گئی ڈبل کی جگہ zero ہو گیا نہیں ڈبل تھا پھر اکدم الٹا ہو گیا الٹا کرز ہو گیا his strategy to fool me backfired on him اس نے جو یوجنا بنائی تھی نا مجھے بےکوف بنانے کی وہ اسی کے اوپر الٹی پڑ گئی یعنی وہ خود ہی بےکوف بن گیا his strategy to fool me backfired on him ٹھیک ہے backfired کا ایسا بھی نہیں گیا اور اس کو یاد رکھنا آسان ہے fire کرنے کا ایک مطلب بہتا ہے کسی پر گولیاں چلانا backfire سمجھ لو کہ گولیاں الٹی آپ کے اوپر ہی چل رہی ہے تو یاد رکھنا easy ہے emulate کافی اچھا word ہے جب آپ کسی کو emulate کرتے ہو اس کا مطلب آپ ان کی achievements ان کی growth ان کا talent کسی کا بھی کسی کی proficiency جیسا بننا چاہتے ہو emulate کرنا مطلب کسی کی achievement کسی کی growth کسی نے جو کیا ہے اس کے action کو imitate کر دینا ہوتا ہے emulate کرنا ٹھیک ہے جیسے میں آپ کے جیسا بننا چاہتا ہوں تو آپ بولو I want to emulate you I want to emulate you مطلب جو جو آپ نے حاصل کیا آپ کی achievements ہے آپ میں جو emulate you students wish to emulate their teachers students چاہتے ہیں اپنے teachers کو emulate کرنا اپنے teachers جیسا بننا چاہتے ہیں ان کے جیسی qualities اپنے اندر چاہتے ہیں it's hard to emulate his level of dedication اس کی جو dedication ہے اس کو emulate کرنا تو بہت مشکل ہے اس کی جو dedication ہے it's hard to emulate his level of dedication he بہت زیادہ جی جان لگانا وہ جی جان لگاتا ہے میری achievements کو emulate کرنے کی یعنی وہ بھی میری طرح ان achievements کو attain کرنا چاہتا ہے achieve کرنا چاہتا ہے wrap up تو wrap up کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ختم کرنا اور ایک wrap up کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو wrap up this meeting چلو اس meeting کو ختم کرتے ہیں تو wrap up کا مطلب ختم کرنا بھی ہوتا ہے wrap up this watch مطلب گھڑی کو ختم کرتے ہے نہیں 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 مان لو میں کسی کو gift دینے والا گھڑی gift دوں گا میں تو میں بول رہا اس gift کو wrap up کر دو watch کو wrap پک کر دو مطلب مست سجا دو اس کو beautiful decorative سا paper ہوتا ہے sheet ہوتی ہے اس کو لگا دو بھئی مست چکا چک بنا دو بے شک گھڑی ڈیڑھ سو روپے کی ہے لیکن دیکھنے چاہیے ڈیڑھ ہزار کی his baby is wrapped up in a cloth his baby is wrapped up in a cloth but gift کے بارے میں دیا جاتا ہے قیمت مہینے نہیں رکھتی ہے نا what's your thought on this make sure to mention that in the comments his baby is wrapped up in a cloth اس کا بچہ ایک کپڑے میں لپٹا ہوا ہے so let's wrap up this video جی ہا فرینڈز تو wrap up کا یہ مطلب تھا تو اتنے سارے verbs آپ نے اس کے کہ we 'll talk in the next video lesson bye bye